نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر تو بائی فروری 2022 کی سیلز ریپورٹ سامنے آ چکی ہے جس میں کئی سارے کمپنیوں نے اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا ہے حالانکہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ماروتی سزوکی ایک لاکھ تیس ہزار نو سو چوبیس یونٹس کی ہائیسٹ سیل کے ساتھ فرسٹ پوزیشن پر ہے جبکہ ہونڈائی چوالیس ہزار پچاس یونٹس کی سیل کے ساتھ سیکنڈ پر فورت پوزیشن پر ہے اب اس سیل میں جو ہے دو کمپنیوں کا پچھلے سال کے مقابلے اس سال میں نقصان ہوا ہے جبکہ دو کمپنیاں فائدے میں ہیں سب سے زیادہ فائدہ مہندرہ کی سیل میں دیکھا گیا ہے پچھلے سال کے مقابلے اس سال کارمیکر نے انیاسی پرسنٹ کی بھینکر گروت کی ہے اور یہ مائلسٹون مہندرہ نے شاید پہلی بارہ چیف کیا ہے دوسری طرف ٹاٹا موٹرز نے بھی چیالیس پرسنٹ کا اچھا خاصا گروت کیا ہے حالانکہ یہ گروت کئی مہینوں سے دیکھا جا رہا ہے اسپیشلی جب سے پنچ لانچ کی گئی ہے اب ٹاٹا اور مہندرہ جیسی کمپنیوں کے سیل میں پہلے کے مقابلے اتنا زیادہ اچھال کا ریزن ایک تو ان کی بہترین اور مجبوط گاڑیاں ہیں اس کے علاوہ دوسری سب سے مین چیز آپ لوگوں کی وجہ سے آج کے ٹائم پر لوگ اویار ہو رہے ہیں اور فیچرز، مائلیج، لکس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں بیلڈ کوئیلٹی کو بھی پرائیٹی دے رہے ہیں اب بیلڈ کوئیلٹی کو پرائیٹی دینے کا مطلب ہے لوگوں کے لسٹ میں سب سے پہلا نام ٹاٹا اور مہندرہ کا ہی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ان کی سیل تو بڑھ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کی لوگ ہیں جو آج کے ٹائم پر ان کمپنیوں کو بھی ایک سیف کار بنانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں جو کل تک ٹین کے ڈبے بھیجا کرتی تھیں حالانکہ ابھی بھی بہت زیادہ کوئی سدھار نہیں آیا ہے لیکن ایسے ہی آپ اگر ساتھ دیں گے تو ایک دن سب سدھرے گا خیر ویڈیو کے لاشٹ میں میں آپ سبھی کو ٹاٹا ایلٹروز کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ دکھانا چاہتا ہوں جو یہ بتاتا ہے کہ کیوں اس کمپنی کے سیل لگاتار اتنی بڑھ رہی ہے اتر پردیس سے مسٹر منوس سنگ جی نے مجھے میل کیا اور اپنے ایک فیملی میمبر کے ایکسیڈنٹ کی جانکاری دی ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ای میل فیس بک یا پھر انسٹرگرام بیج پر فیئر کریں ریپورٹ کے مطابق اتر پردیس کے مطورہ میں ایک ریڈ لائٹ سگنل پر ایلٹروز رکی ہوئی تھی تبھی پیچھے سے تیج رفتار میں آ رہے ٹرک نے انکنٹرول ہو کر اس کے بیک سائیڈ میں ٹک کر مار دیا یہاں پر ٹرک کا جو ڈرائیور تھا وہ انڈر ایج تھا شاید اسی وجہ سے وہ کاری کو سمال نہیں پایا خیر اس میں نقصان کوئی بہت زیادہ نہیں ہوا ایمپیکٹ کی وجہ سے ہیچ بیک کا وینڈ شیلڈ بمپر ٹیل لیمپ وغیرہ تھوڑا بہت ڈیمیج ہو گیا ہے تھینکفولی یہاں پر ٹارٹا موٹرز کی ایک 5 سٹار ریٹڈ بہترین بیلڈ گویلٹی واری کار تھی ورنہ کچھ دو اسٹارز کے ساتھ ٹرک تو چھوڑیے ہیرو نے ہی باوال مچا رکھا ہے اس کے علاوہ آپ اونر کے خوشی کو بھی صاف دیکھ سکتے ہیں ان کو پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس گاڑی کو چنا ہے اور ہم سبھی کو پراؤڈ فیل ہو رہا ہے رتن ٹارٹا اور آنند مہندرہ سر کے اوپر کہ انہوں نے انڈینز کے سیفٹی سے زیادہ امپورٹنس پیسو کو نہیں دیا تو گائز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنس میں ضرور بگائیں